اسلام علیکم فرینڈز ہم پچھلے تین لیکچرز میں سٹیم تربائن کے ورکنگ پروسیجر سٹیم تربائن کی کلاسیفکیشنڈ اور پارٹس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم سٹیم تربائن کی میجر اوورھالنگ جس میں ڈس اسیمبلی انسپیکشنز اسیمبلی کو دسکس کریں گے آج ہم اسٹیم تربائن کی ڈس اسیمبلی کو ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ دو یا تین لیکچر میں اس کو ہم ڈسکس کر لیں ٹربائن کی میجور وارلنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سٹریم ٹربائن کی ڈس اسیمبلی یا اسیمبلی پروسیجر سے پہلے ہمیں یہ تین چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس میں پہلے پلاننگ ہے اور اس کے بعد سکیجولنگ اور اس کی ایکزیکیوشن ہے تو اب اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں پلاننگ سکیجولنگ اور ایکزیکیوشن کیا ہوتا ہے پلاننگ کا مقصد ہے ہمیں کیا ایکٹیوٹیز پرفارم کرنی ہے ان کو ڈیٹیل میں پلان کیا جاتا ہے اس پلاننگ میں سب ریسورسز کو چیک کر کے اور ان کو کنفرم کیا جاتا ہے جیسے کہ سپیر پارٹس اویلیبیلٹی سپیشلسٹ اویلیبیلٹی مین پاور اویلیبیلٹی آل ٹولز اور اس کے ٹیکلز وغیرہ وہ اویلیبیل ہیں یا نہیں ہیں جیسے کہ لیفٹنگ گیرز سلنگ وائرز چین بلوکس وغیرہ وہ لوڈ کے حساب سے اویلیبیل ہیں یا نہیں ہیں یہ سب پہلے سے چیک کرنے اور کرنا چاہیے کہ سارے لیفٹنگ گیرز ٹیسٹنگ ہیں یا نہیں ہیں سارے سپیشل ٹولز وغیرہ اویلیبیل ہیں اور وہ گوڈ کنڈیشن میں ہیں یا نہیں ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے پلاننگ میں آپ لیفٹنگ پلان بھی بنائیں گے جس میں اسٹریم ٹربائن ڈسمنٹل کریں گے تو اس کے پارٹس کا ویٹ کیا ہے اور کون سی لفٹنگ گیرز وغیرہ یوز ہوں گے اور دوسرا پلاننگ میں ایک اور پارٹ بھی ہوتا ہے جسے لے ڈاؤن پلانٹ جیسے کہ ہم بڑے بڑے پارٹ اسٹریم ٹربائن کی کیسنگ روٹر وغیرہ ڈسمنٹل کریں گے تو اس کا پلان کرنا چاہیے کہ ان کو ہم کہاں رکھیں گے ان کا ایک لے ڈاؤن پلانٹ بنایا جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے ان سب چیزوں کو رائٹنگ میں ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے جس سے آپ کی اسٹریم ٹربائن کے اوورہالنگ بہت سموت ہوتی ہے اور جو آپ اپجیکٹو پلانٹ کرتے ہیں وہ ایزلی اچیو ہوتا ہے سیکنڈ پارٹ ہے اسکیجولنگ اسکیجولنگ میں آپ ہر اس ایکٹیویٹی کا ٹائم پروائٹ کریں گے جو آپ نے پلان کی ہے اسکیجولنگ سے ہمیں کمپلیٹ آوٹ ایج پیڑڈ کا پتا چلتا ہے اور ہم اسکیجولنگ سے کرٹیکل ایکٹیوٹیز کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اسے زیادہ فوکس کر سکتے ہیں اسکیجولنگ میں ہم پروائٹ کرتے ہیں جو پلانٹ ورک ہے وہ کون اور کب پرفارم کرے گا تھرڈ پارٹ ہے ہمارا ایگزیکیوشن اسکیجولنگ کے بعد کام کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے جس میں پلانڈ ورک اور اس کی جو اسکیجولنگ کی ہوئی ہے اسے پرفارم کریں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورک کیسے پرفارم ہوگا کونسی مشنری یوز ہوگی اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کام کو کیسے منیمم ڈاؤن ٹائم میں کمپلیٹ کریں اور کاسٹ بھی کم سے کم لگے اور اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو اب ہم اسٹیم ٹروائن کی ڈس اسیمبلی پروسیجر کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ ٹروائن کے اراؤنڈ بیریکیشن کریں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صرف وہ لوگ ٹروائن کے فلور پر اندر داخل ہو سکیں جن کو الو کیا گیا ہو کیونکہ ٹروائن اوورالنگ بہت ہی سنسٹیو کام ہے اور اگر کوئی نیا بندہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ کوئی چیز ٹروائن کے اندر گرا دیتا ہے کسی ایکسٹریکشن لائنز میں کسی منسٹریم کی پائپ لائن میں چلا جائے تو اسے نکال میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے تو اس لیے ان بندوں کو الو کیا جائے جن کو پہلے سے ہی پرمیشن دی گئی ہو اور دوسرے بندے الو نہیں کیا جائیں اور ان بندوں کے ساتھ پہلے سے ہی ٹول وکس ٹاک وغیرہ سارے یہ ہیزرز ریسک وغیرہ ڈسکس کر کے اس کے بعد کام شروع کیا جائے تو پہلے بیریکیشن کر کے پھر آپ کام سٹارٹ کرنا شروع کریں گے پہلے بھی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ جیسے لائک پرمیٹ فار ورک ہے ٹول باکس ٹاک ہے ٹول وغیرہ اور ٹیکلز کو آرینج کرنا ہے یہ سب پہلے سے ہی ہم آرینج کر لیں گے اب بیریکیشن کے بعد ٹربائن کا کاسمیٹک کور جو وہ ڈسمنٹل ہوگا اور اس کے ساتھ ٹربائن میں جو بھی اس کے ساتھ فائر فائٹنگ کی لائنز اور اس کے سینسر الیکٹریکل اپلائنسز لائٹنگ ٹیوب لائٹس وغیرہ جو بھی لگی ہوئی ہوں گی ان سب کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اس کے بعد انسولیشن ریمو کریں گے پھر اس کے فولڈنگ کر کے کراس آور پائپ کو ڈسمنٹل کیا جائے گا پہلے کراس آور پائپ کے ایلبو کو لاک کیا جائے گا اور اس کے بعد بولڈ ڈسمنٹلنگ سٹارٹ ہوگی اگر آپ کراس آور پائپ کے بیلو کو لاک نہیں کریں گے تو کراس آور لفٹنگ کے دوران بیلو انبیلنس ہو کر ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ بیلو کو لاک کیا جائے آفٹر بولڈ ڈسمنٹلنگ کراس آور کو لفٹ کرنے کے لیے کرین کو سینٹر کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو مینیول ڈرائنگ مینیول ڈرائنگ میں کراس آور پائپ کا ویڈ سینٹرنگ کرنے کا میتھرڈ دیا ہوا ہوتا ہے اس میتھرڈ کے ساتھ ہمیں ڈسمنٹل کرنا ہوگا پھر ہم کراس آور کو لفٹ کر کے لے ڈاؤن پلان کے مطابق رکھنا ہوگا اس کے بعد مینیس ٹیم فلینج کو ڈسمنٹل کر کے سیپریٹ کیا جائے گا کہ گے بن جائے اور اچھائی پی آوٹر کیسنگ ڈسمنٹلنگ کر کے آرام سے لفٹ ہو سکے جیسے ہم یہ کراس آور پائپ ڈسمنٹل کر کے اور لے ڈاؤن پلان کے حساب سے ہم وہاں رکھ رہے ہیں اور ان کو رکھنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اچھائی یہ مختلف ارنجمنٹس ہوتے ہیں ہر ٹرمائن میں جیسے یہاں پہ ملٹی ایل پی دیے ہوئے ہیں تو دو کراس آور پائپ اور اس طرح سے کچھ کیسز میں ایک کراس آور پائپ ہوتا ہے جو آئی پی ٹرمائن اور ایل پی ٹرمائن کو کنیکٹ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ڈسمنٹل ہوگا اچھائی کراس آور پائپ کے ڈسمنٹلنگ کے بعد اب ہم مینس ٹیم فلینج کو یہاں ڈسمنٹل کریں گے ان کے بورٹس اور ان کو سیپریٹ کیا جائے گا اچھائی پی آوٹر کیسنگ سے اچھائی پی آوٹر کیسنگ کی لفٹنگ لکس کے اوپر کرین ایڈجس کی جائے گی اور یہ مینیول کے میتھڈ کے مطابق پھر ہم ہولڈ ڈاؤن بورٹس کو لوس کریں گے اب ہم اچھائی پی آوٹر کیسنگ کے چاروں کونوں پر رننگ کیز انسٹال ہوتی ہیں جب ٹرمائن آپریشن میں ہوتی ہے تو اسے ہم جو رننگ کیز ہوتی ہیں آپریشن کیز اور آن کیز بھی کرتے ہیں جب ہم ڈسمنٹلنگ سٹارٹ کریں گے تو یہ رننگ کیز نکال کر اسیمبلی کی کی جگہ انسٹال کریں گے اسیمبلی کی کو آف کی اور مینٹننس کی بھی کہا جاتا ہے یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب اچھائی پی آوٹر کیسنگ کے اسٹرڈ ڈسمنٹل ہوں گے تو لوور کیسنگ کو اسیمبلی کی کے اوپر ریسٹ کیا جائے اور اپر کیسنگ لیفٹ ہو سکے اس کے بعد اچھائی پی آوٹر کیسنگ کی سینٹر کی جسے ہم جب کی بھی کہتے ہیں اسے ڈسمنٹل کریں گے یہ کہ آوٹر کیسنگ اور انر کیسنگ کو یہ سینٹر کرتی ہے اور اس لیے یہ یوز ہوتی ہے اب ہم ایچ آئی پی آوٹر کیسنگ کے چاروں کونوں پر ہائیڈرلک جیک انسٹال کریں گے یہ جیکس ایس پر اوئی ایم منیول ہوں گے اور اس کا جو لوڈ وغیرہ ہوگا اسی کیسنگ کے ویٹ کے حساب سے ہوگا جیکس اس لیے انسٹال کریں گے کہ کیسنگ کو اسٹرڈ سے آرام سے سینٹر کر کے نکالا جائے نہیں تو اسٹرڈ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس وقت تک کیسنگ کو جیک سے اٹھایا جائے گا جب تک ڈاویل کو چھوڑ کر اور اس کے بعد آپ کیرین کو سینٹر کر کے کیرین کی مدد سے اس کو کیسنگ کو آپ لفٹ کر سکتے ہیں ایچ آئی پی آوٹر کیسنگ کو لفٹ کر کے اسے بھی لے ڈاؤن پلان کے مطابق رکھا جائے گا اب ہم سیم میتھرڈ سے ایچ آئی پی انر کیسنگ کو بھی ڈسمنٹل کریں گے کچھ ٹربائن میں انر کیسنگ ایک ہوتی ہے اور کچھ ٹربائن میں ایچ پی اور آئی پی ٹربائن کی انر کیسنگ الگ الگ ہوتی ہیں کیرین کو سینٹر کر کے اور جیکس کی مدد سے کیسنگ کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اسے بھی لے ڈاؤن پلان کے مطابق رکھا جائے گا ایچ آئی پی آؤٹر یا انر کیسنگ کے جتنے بھی سٹرٹ اور بولٹس ڈسمنٹل ہوں گے وہ پراپر ہیٹ ہو کر اور ڈیزائر ایکسپنشن کے بعد ڈسمنٹل ہوں گے اس کے لیے پراپر انڈیکشن ہیٹر یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈسمنٹل ہوتے ہیں اب نوزل باکس جو فرس سٹیج اسٹیشنری ڈائفرام بھی ہوتا ہے اسے ڈسمنٹل کریں گے پھر ساری گلینڈ پیکنگز کے اپر پورشن کو ڈسمنٹل کریں گے پھر اپر ڈائفرام کے سارے بولٹس ڈسمنٹل کریں گے کیونکہ پھر اپر ڈائفرامز کو لفٹ کیا جائے گا جتنے بھی گلینڈ پیکنگز اور ڈائفرامز ہیں ان کے پیکنگ رنگ کو ہم اس وقت بھی ڈسمنٹل کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ڈسمنٹل کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ پیکنگ رنگز جو ہے بعد میں ڈسمنٹل کیے جائیں کہ اس وقت بہت ایزی ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہ کریں گے کہ ون بائی ون کر کے سارے اپر ڈائفرامز ڈسمنٹل کریں گے اور ان کو احتیاط سے ڈسمنٹل کیا جائے گا تاکہ وہ روٹر کے بلیٹس کو ٹچ نہیں کریں اسی طریقے سے ہم جب یہ سارے ڈائفرامز اپر ڈائفرامز جو ہیں یہ ڈسمنٹل ہو جائیں گے ان کو بھی لیڈ ڈاؤن پلان کے حساب سے ہم وہیں پہ ہی رکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اب ہم سارے آئل ڈیفلیکٹرز جو اپر آئل ڈیفلیکٹرز ہوتے ہیں اس کے بول ڈسمنٹل کر کے اور پھر میڈل سٹینڈرڈ بیرنگز اور کپلنگ کے کور کو ڈسمنٹل کیا جائے گا پھر ان کو لیفٹ کر کے اسی لیڈاؤن پلان کے حساب سے رکھا جائے گا اور اس کے بعد کیسنگ کی جو ہماری ایل پی ٹرمائن کی کیسنگ کی ہوگی سینٹر کی اس کو ڈسمنٹل کریں گے اب ایل پی ٹرمائن کے مین ہولز کو ڈسمنٹل کیا جائے گا یہ ایگزاسٹ ہڈ میں مین ہولز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسمنٹل کریں گے اور اس کے بعد رپچر ڈسک جو دونوں اینڈ پہ رپچر ڈسک لگی ہوئی ہے ایل پی ٹرمائن کے اس کو ہم ڈسمنٹل کریں گے رپچر ڈسک ڈسمنٹل کر کے ایل پی کیسنگ کی سینٹر کیز کو بھی ڈسمنٹل کیا جائے گا جو رپچر ڈسک کے ڈسمنٹل کرنے کے بعد اندر لگی بھی ہوتی ہیں اب ہم ایل پی آوٹر کیسنگ جسے ہم ایگزاسٹ ہڈ بھی کہتے ہیں اسے کے بارٹس وغیرہ کو ڈسمنٹل کریں گے اور اس کے بعد کرین سے ایگزاسٹ ہڈ کو سینٹر کر کے لفٹ کیا جائے گا اچھا لفٹنگ سے پہلے ایگزاسٹ ہڈ میں ہم وہاں پہ گائیڈ پنس لگائیں گے کیونکہ ان کی گائیڈ پنس کی مدد سے کیسنگ جو ہے ہماری وہ سینٹر ہو کے آئے گی اور اس کے بعد کرین کی مدد سے ہم اس کو لفٹ کر کے اور اسی اپنی جگہ رکھیں گے جو لے ڈاؤن پلان کے مطابق ہم نے پلان کیا ہوا تھا ایلپی ٹربائن کے گلینٹ پیکنگز اپر دونوں اینڈ پر ڈسمنٹل کی جائیں گی اور ان کے پیکنگ سیگمنٹس کو بھی ڈسمنٹل کر سکتے ہیں چاہے وہ ہم بعد میں وہاں رکھ لیں اس کے بعد بھی ڈسمنٹل کر سکتے ہیں اور اسی جگہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایلپی ٹربائن انڈر کیسنگ کے ہینڈلز کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور ایلپی انڈر کیسنگ کے لاسٹ سٹیج پر اسپری پائپس ہوتے ہیں جو لاسٹ سٹیج بلیڈز پر اسپری ہوتا ہے جن کا ان کو ہم یونین سے ڈسمنٹل کر کے اور الگ کر دیں گے اب ہینڈول ڈسمنٹل کرنے کے بعد ایلپی انڈر کیسنگ کے بولٹس جو ہینڈولز کے اندر ہوتے ہیں ان کو ڈسمنٹل کریں گے اچھا ان بولٹس کو ڈسمنٹل بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں جگہ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ ہائیڈرلک جیکس لگا کے اور ان کی مدد سے ڈسمنٹل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بہار والے بھی سارے بولٹس ڈسمنٹل کر کے اور پھر ہم کیسنگ ایلپی انڈر کیسنگ کو لفٹ کر سکتے ہیں ایلپی انڈر کیسنگ کو ہم ہائیڈرلک جیک کی مدد سے بھی تھوڑا سا اٹھا کے کیونکہ یہ کم سے کم آٹھ یا دس انچ جیک کی مدد سے اٹھے اور ان میں گائیڈ پینڈز بھی لگا کے ہم اس کو لفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گائیڈ پینڈز اور یہ جیکس لگائیں گے تو یہ کیسنگ ہماری سینٹر ہوئی کے آئے گی اور کہیں روٹر وغیرہ کو ٹچ نہیں کرے گی اور اس کے بعد اس کو لفٹ کر کے اور سیم لے ڈاؤن پلان کے صاحب سے اسی جگہ ہمیں اس کو رکھیں گے جی دوستو آج ہم نے جو ٹربائن کی کیسنگز ہیں ان کو ڈسمنٹل کیسے کرتے ہیں اس کو ڈسکس کیا اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اور مزید ڈسمنٹلنگ کو آگے ڈسکس کریں گے جس میں بیرنگ ڈسمنٹل کرنا روٹر کو ڈسمنٹل کر کے اور اس کو لفٹ کر کے کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ سارا ڈسکس کریں گے تو تل دیٹ یہ ہے کہ آپ خوش رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اللہ حافظ